سجاد یہ دیکھتے رہے روتے رہے یہ سب سجاد بھولا نہیں شکتے تھے اور پھر اس دربار میں پھر اس دربار میں جہاں یہونی بھی ہے نصرانی بھی ہے غیر ملکوں کے بھی ہیں وہاں زینب بے رضا کری ہوئی ہیں واہ بیمیاں اہلِ حرام میرے نا رسن دستا اور کیا انداز ہے ایک رسن میں بارہ گلے آئیں اسی میں زینب آئیں اسی میں چار سال کی حسین کی بچی ہے اور حاکم خود دیکھتا ہے یہ منظر کہ یہ چار سال کی بچی تبھی ایک پاہ اٹھا لیتی تبھی دوسرا پاہ اٹھا لیتی ہے کہتا ہے کہ یہ اس طرح بے چین کیوں ہو رہی ہے جواب ملتا ہے کہ اسی رسن میں پھوپی زینب کا گلہ ہے اور اسی رسن میں اس بچی کا گلہ بنا ہو یہ سب سیدے سجاد بھولا نہیں سکے اور اس لئے ہمیشہ گریہ فرمانے رہے جب کوئی آتا تھا اور کہتا تھا آما کب تک گریہ فرمائیں گے تو کہتے تھے تم نے انصاف نہیں کیا تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ارے یا پوپ نبی تھے یا پوپ پیغمبر تھے اور ان کو علم تھا کہ بیٹا زندہ ہے مگر بارہ بیٹوں میں سے ایک یوسف نگاہوں سے اوچھل ہو گئے تھے زندگی بھر گریہ کیا آنکھیں بے نور ہو گئیں میری نگاہوں کے سامنے تو اٹھارہ یوسف زبا کر دیئے تھے جب کہنے والے نے کہا اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا شہید ہو جانا تو آپ کے لئے سعادت ہے آپ کے خاندان کی سیرت و سنت ہے تڑپ کے فرمایا ہاں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا سیرت و سنت ہے مگر مگر بھوپیوں کا بہنوں کا اہلِ حرم کا بے ردہ بازاروں میں پھیرایا جانا درباروں میں لے جایا جانا زندانوں میں رکھا جانا ہمارے خاندان کی زیرت نہیں ہے یہ سب سیدے سجاد کو عذیت دیتا رہا مگر آخری جملہ کہہ رہا ہو مقام مسائل میں سب سے زیادہ علونات پھر بھی جو بات رہی وہ یہ جی کہ سیدے سجاد وہ منظر کبھی بھولا نہ سکے جب کھڑپنا سے چلے تھے اور بابا کا لاشا ہاتھ پر پڑا ہوا تھا اس نے خود جب جناب سیدے سجاد کو زہر دیا گیا اور آپ کی شہادت واقع ہوئی تو جیسے ہی شہادت کے آخری لمحے قریب آئے آپ نے وسیعتیں مکمل فرمائی تو بیٹوں سے کہا کہ مجھے اب تخت پر سے زمین پر لٹا دو جب بیٹوں نے کہا بابا آپ کی کیسیت اچھی نہیں ہے کشی کمزور ہے کہا نہیں تخت پر نہیں رہ سکتا مجھے زمین پر لٹا دو جب زمین پر اتارنے لگے کانی پر سٹا دو مجھے خان پر لٹا دو جب بیٹوں نے کہا بابا یہ کیا وسیعت ہے کہا مجھے میرا بابا یاد آئے جو کربنا میں کبھی ہوئی خان پر پڑا ہوا تھا یہ پیشے ممکن ہے کہ میں اس پر کرو نہ میرا بابا gestیو موسیقی